میرا نام ڈاکٹر ہیدر خان ہے اور میں اینیول پروڈکس ایمپورمنٹ پروگرام کے پروگرام لیڈر یہ حیثیت سے یہاں پہ کام کر رہا ہوں اور یہ پروگرام حصل کے اندر جو اہوانی مسنوات ہیں ان کے بیلیو ایڈیٹ پروڈکس میں کنورٹ کرنے کے جو اس کا پرنسیپل ایم ہے کہ جتنی اہوانی مسنوات ہیں خاص طور پر جو دودھ ہیں اس کو اس کی کوالٹی برقرار رکھتے ہوئے اور اس کو مختلف ویلیو ایڈیٹ پروڈکس میں منتقل کیا جائے تو اس میں جو ہمارا بنیادی طور پر کام ہے وہ دہین کی کوالٹی اور پنیر مختلف اقسام کے ہم یہاں تیار کرتے ہیں تو ابھی جو ہمارا مختلف پچھلے چار پانچ سال سے یہاں پر کام ہو رہا ہے اس کے اندر دہین جو ہے ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو فرمنٹڈ فوڈ ہے اس کے اندر جو ہم کلچر استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے اس کو ایک خاص ذائقہ ملتا ہے تو یہاں پہ جو ہم نے کام کیا کچھ ایسے بیکٹیریا جو ہیں خاص ٹرین لیے جس سے ایک خاص ذائقہ کا دہین تیار ہوا اور اس کو پھر جب ہم نے مختلف لوگوں کو پیش کیا تو وہ بہت پسند کیا گیا تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کو کمرشل پیمانے پر تیار کرنا شروع کیا اور اس کے لیے جو ہے ہم نے پیٹکو کے ذریعے ایک ایمویو کے ذریعے اس پر یہاں پہ ہم نے کچھ جو ہے پائلٹ سکیل پر اور سمال سکیل پر ایک مشینری انسٹال کی جاہز جس میں دہین جو ہے دودھ آٹومیٹیکلی اس میں پیک ہو کے اور دہین تیار ہوتا ہے یہ آٹومیٹک کپ فیلنگ سیلنگ مشین ہے اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ کپوں میں جو دودھ ہے جس میں کلچر لگا چکے ہیں اس دودھ کو بھر کے پیک کر کے سیل کر کے تو پھر اس کے بعد باہر نکالنا ہے اس سے پہلے جو ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کو دودھ کو ہم گرم کرتے ہیں پاسچرائز کرتے ہیں پچاسی ڈگری سینٹی گریٹ پر دس منٹ کے لیے وہ پاسچرائز آلرڈی ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد ہم اسے پینتالیس ڈگری پر تھنڈا کر کے اس کے اندر جو بیکٹیریا کا کلچر ہے وہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد دودھ کو اس ٹینکی میں پم کے ذریعے بھر لیا جاتا ہے اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس مشین کو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں سے یہ آٹومیٹک کپ ڈراپ ہوتے ہیں اور ابھی یہ پہلا مرحلہ ہے اس کے بعد دوسرے مرحلہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو کلچر والا دودھ ہے وہ اس کے اندر آٹومیٹیکلی بھرنا شروع ہو جائے گا یہ دو فیلنگ سٹیشن ہیں ایک یہاں پر ہے اور ایک آگے ہے تو اس کے بعد یہ کپ خود بخود جو ہے ایک خودتار نظام کے تحت آگے چلتا ہے اور وہاں پہ جا کے یہ ایلومینیم فائل جو ہے وہ اس کے اوپر لگ جاتی ہے اور وہ سیل ہو جاتا ہے آخری مرحلے میں جب یہ سیل ہو گیا اس کے بعد یہ مشین خود بخود کپ باہر نکال دیتی ہے جس کو ہم اس ٹرولی میں کٹھا کر لیتے ہیں یہ اب انکیوبیشن کے لیے بہترین تیار ہے کیونکہ تین سے ساڑھے تین گھنٹے کی انکیوبیشن پنتالیس دگری سینٹی گریٹ پر کرنی ہے یہ جو کپ ہمارے پر آگئے ہیں اب دہین کے جو ہم نے یوگرٹ کپس تیار کر لی ہیں وہ اس میں منتقل ہو چکے ہیں جہاں کوئی تین سے ساڑھے تین گھنٹے کے درمیان اس کی انکیوبیشن کی جائے گی یہ ہماری مایکرو بائیلوجی لیب ہے جہاں پہ ہم جو بیکٹیریل کلچرز ہیں ان کے حوالے سے مختلف کام کرتے ہیں ہمارا یہاں پہ جو کام ہے بینیفیشل بیکٹیریہ جو فائدہ مند بیکٹیریہ ہیں ان پر ہے اور جیسے کہ ابھی آپ نے دہین ہے اور مختلف فرمنٹڈ فوڈز ہیں ان میں بیکٹیریل جو بینیفیشل بیکٹیریہ ہوتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم ان کی آئیسولیشن اور کریکٹرائزیشن کرتے ہیں اور اس کے لیے جو ہم مختلف ایکوپمنٹ یوز کرتے ہیں وہ یہاں پر ہماری لیب میں موجود ہے یہ ریفریجریٹڈ سینٹریفیوج ہے جس میں ہم بیکٹیریل کلچرز کو اور سیلز کو جو ہے بیکٹیریہ میڈیا سے علیدہ کرنا اور دوسری جو سینٹریفیوج کی اپلیکیشن ہے اس میں استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس سپیکٹو پوٹو میٹر ہے جس میں ہم مختلف ڈیٹرمنیشن کرتے ہیں یہ ایک سیمپل مایکروسکوپ ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارا مین یہاں پہ ایک ایکوپمنٹ ہے یہ انکیو بیٹر ہے جس میں ہم بیکٹیریہ کو گرو کرنے کے لیے ایک پرٹیکلر خاص ٹیمپریچر دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارا لیمینار فلو ہے جس میں ہم بیکٹیریہ کی آئیسولیشن اور ان کی گروت کے لیے اس میں میڈیا پہ جو کام ہوتا ہے وہ یہاں پہ کیا جاتا ہے تو یہاں پہ ہم جو اس وقت کام ہو رہا ہے کہ ہم رائیبو فلیون آور پروڈیوسنگ بیکٹیریہ جو ہیں وہ آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایسے بیکٹیریہ ہیں جو نہ صرف نہیں بنانے میں معاون ہیں بلکہ وہ ایک رائیبو فلیون کا سورس بھی ہیں جو کہ ایک ویٹامن ہے تو اس طرح جو اس سے ہم نہیں تیار کریں گے تو اس میں ایک ایکسٹرا جو ویٹامن ہے وہ آپ کو ملے گا تو اس سلسلے میں یہ ہمارے ساتھ جو سٹوڈنٹ ہیں یہ کام کر رہے ہیں اس وقت آئیسولیشن پر میڈیا بنا رہے ہیں اور یہ دو سال کا ہمارا پروجیکٹ ہے تو اس کے بعد امید ہے کہ ہمارے پاس کوئی چار پانچ ایسی بیکٹیریل سٹین آ جائیں گی جو نہ صرف اچھی کوالیٹی کا بہتر دہین بھی بنائیں گے اس سے ہم بلکہ اس میں ہم رائیبو فلیون کی جو زیادہ مقدار بھی موجود ہوگی عام دہین کے مقابلے میں